اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمد ہے میں ہوں علیہ حیدر ناظرین یورپ میں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ پاکستانی جو یورپ کے اور یورپی ممالک کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں خواہ تجارت کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے ایک مسئلہ ان کو دلپیش رہتا ہے کہ یورپ میں ان کی آواز اٹھانے والا ان کی بات سننے والا کوئی نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت اور یہ دور آباسہ ایسا ختم ہونے کو ہے ایسی بلند آوازیں ایسی باوقار آوازیں وہاں پر پاکستانیوں کی اب آنے لگ چکی ہیں لوگ سننے لگ گئے ہیں مغرب ہمیں سننے لگ گیا پاکستان کا جو موقف ہے وہ اب مغرب سنے گا کیونکہ جیسے میں آپ کو کہا کہ ایسے لوگ ایسی شخصیات اب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں گو کہ وہ وہاں کے سسٹم کا حصہ ہیں وہ وہاں کی سیاست کا حصہ ہیں لیکن جب وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ان کے چھاتی پر سبز لالی پرچم لگا ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کے تسلیح ہوتی ہے کہ ہاں وہ آج بھی پاکستانی ہے وہ کل بھی پاکستانی تھی وہ آئندہ بھی پاکستانی ہی رہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے ایسی ایک شخصیت میں جناب چودری فرویس اقبال لوسر صاحب نے فیسر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا فیسر صاحب یورپی پارلیمنٹ میں آپ وہاں کا حصہ ہیں اور وہاں کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو اب یورپ میں کیسا دیکھا جا رہا ہے چونکہ آپ جیسے لوگ نمائندگی کر رہے ہیں آپ سے پہلے چوز سوہ سار ہوا کرتے تھے وہ پاکستانا کے خدمات انجان دنے لگے آپ اب وہاں پر رہیں اب پاکستان یورپ کی نظر میں اب کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علی حیدر بھائی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ باہر رہنے والے پاکستانی یورپین پارلیمنٹ کا حصہ یورپین کمیونٹی کا حصہ وہاں کے عوانوں کا حصہ یہ ایک بڑا فغر ہے ہمارے لیے کہ ہم جہاں بھی ہیں مجھے تو یہ فغر ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا سبز حلالی پرچم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری آن شان میرا وقار یہ سبز حلالی پرچم ہے اور اورسیز پاکستانی جو ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں معاشی طور پر ابھی کئی چیزوں پہ یورپ میں ہمارے خلاف جو ہمارا امسایہ ہے جو ہمارا عزلی دشمن ہے ابھی میں اکثر پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں جو نو دسمبر دو ہزار بیس کو انڈیا کی ایو ڈیس انفو لیپ نے ایک فیک میڈیا انڈسٹری پکڑی جس کے بعد یورپین کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے خلاف انڈیا جس منظم طریقے سے فیک میڈیا انڈسٹری چلا رہے ہیں اور اس کا ابھی ری ٹرائل جو ہے یہ پندرہ گست کو افغانستان میں ہوا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پندرہ گست کو افغانستان میں جو طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کیا اصل میں یہ قبضہ انڈیا کے اور سابقا جو حکومت تھی افغانستان کی ان کے اوپر یہ قبضہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اس میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کمزوریاں ہیں جو انڈیا کی ہر بات کوئی سچ سمجھ بیٹھے حالان کوئی ان کو پتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے ان کی فیک میڈیا انڈسٹری پکڑی گئی ہے لیکن ابھی پندرہ گست کے بعد یورپ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے فغر ہو رہا ہے یہ بات کہنے کے اوپر یورپ کے جتنے وزراء خارجہ ہیں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ ڈیلی بات کر رہے ہیں برسل جہاں بیلجیم میں ہوتے ہیں پہلی بار وہاں کے وزیر اعظم نے ہمارے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کی یورپین کونسل کا صدر جو کہ ایک بڑا طاقتوار ترین آدمی ہوتا ہے جس کا نام شارل مشل ہے یہ یورپین کونسل کا صدر بننے سے پہلے یہ بیلجیم کا وزیر اعظم تھا اس نے بھی پاکستان کے پرائم نیسٹر کو فون کر کے شکریہ دا کیا کہ جو آپ کا افغانستان میں پاکستان کا مصبت کردار ہے آپ جیسے ہمارے لوگوں کو ٹونٹی فور سیون آپ کے سفارت کھانا کھلا ہوا ہے جس طریقے سے آپ میزبانی اسلام آباد میں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں ہمیں ابھی یہ موقع ہے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں یہ جو چھبی سو گیارہ کلومیٹر لمبا بارڈر ہے جس کے اوپر تین گھنٹے جہاز چلتا رہتا ہے انڈیا نے اس کے اوپر ہمیں ہر لحاظ سے کبھی کلبوشن کی شکل میں کبھی ابھی نندن کی شکل میں کبھی جو ان نے سو کار لوگ ہیں ان کو پاکستان کے خلاف مترک کیا اور پکڑے گئے ان کی چوریاں پکڑی گئی لیکن ابھی مغرب کو یا ویسٹن دنیا کو جاگنا ہے ان کو پتا یہ کرنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا اور پنجابی کہنے نے کہ انڈیا افغانستان چاہیے انہوں مامو بنا گیا ہے یہ بڑی آپ نے اپنے اپورٹنٹ بات کی ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس بھارتی پروپاگنڈے کو جو پورے یورپ میں پورے ویسٹ میں انہوں نے پھیلا رکھا تھا اس کو آج ہم زائل کریں سر اب جو موجودہ افغانستان کی سیچویشن ہے آپ یورپ میں ہوتے ہیں وہاں کے سیسردانوں سے آپ کا میل ملاب رہتا ہے وہاں کے ہر قسم کی لابی سے آپ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے چوہ سب افغانستان پر کیا سٹانس ہے یورپ کا اور پاکستان کے کردار کو ہمیشہ پاکستان پر ازام دھرا جاتا ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اور جو امریکہ کو شکرست ہو اس کے پچھے پاکستان ہے اب یورپ کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو دیکھیں ابھی یورپ والوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے ابھی وہ پاکستان کے ساتھ دن رات رابطے میں ہیں ان کے جو وہاں پر جو افغانستان میں ویسٹن مغرب کے لوگ تھے ابھی پاکستان ان کو کیسے میزبانی کر رہا ہے ابھی ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا کا چیرہ اور کردار افغانستان میں کیا رہا ہے اور پاکستان ابھی یہ جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے تالبان کو پاکستان نے مدد کی اب پاکستان نے ایک چیز کی مدد کی ہے دوہا میں ان کو ٹیبل پہ لائے ہیں امریکہ ان کو ٹیبل پہ نہیں لا سکا پاکستان پاکستانی قیادت پاکستانی اداروں پاکستانی ریاست ان کو دوہا میں ٹیبل پہ لے آئے ہیں اور ابھی وہ تالبان کل جو ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا دیش ہے پاکستان ان کو خود سمالے ہم اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے خدا کرے وہ اپنی اس بات پہ کھڑے رہیں اور انڈیا جو کہ امریکہ کو ویسٹن کو یہ ابھی دیکھیں ابھی اس چیز سے زیادہ پروف کیا چاہیے جو افغانستان سے عورتیں ہیں نوجوان بچیاں ہیں ان کا مذہب چینج کر کے وہاں ہندو کے ساتھ شادیہ کرائی جا رہی تھی ایک ہزار یہ کوئی کم لوگ ہیں ایک ہزار افغانستان فوج کے افسر جو انڈیا میں ٹریننگ لے رہے تھے اور ان کا سکورٹی ڈوائزر جس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے کہ ہم یہ فوج پاکستان کے خلاف اور پاکستانی جو جنرل یہ کہتے ہیں نہیں پاکستانی جنرل جنرل کیانی کی باتیں آج بھی انڈیا امریکہ کو بھی یاد آ رہی ہیں اور ویسٹن کو بھی یاد آ رہی ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو باز رہو یہ بیس سال سے پچاس سال تک چلے جاؤ گے لیکن ابھی ان کو یہ کرنا چاہیے جو افغان لوگ ہیں بادر قوم اور دلیر لوگ ہیں ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے ابھی ان کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ پاکستان کا میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا افغانستان کے بارے میں وہی بیار اور وہی طریقہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی اگر طالبان کی گورنمنٹ کو آن کرتی ہے تو پاکستان بھی کرے گا اگر وہ خواتین کے حقوق یا باقی انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں پاکستانوں ان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر انڈیا کا کردار جو ہے کتنا منفی کتنا میس گائٹ اور ویسٹن کو یا امریکہ کو اگر وہاں شکست ہوئی ہے اس کا موجب پاکستان نہیں ہے اس کا موجب انڈیا ہے جو ان کو غلط انفرمیشن دے رہا تھا دے رہا ہے اور دیتا رہے گا بالکل کیونکہ انڈیا کا انٹرنس تھا کہ افغانستان میں رہتے ہیں پاکستان کو نوستان پہنچائے امریکہ جیتے ہارے وہ اس کا انٹرنس نہیں تھا سر اب ہم آتے ہیں آپ کی اپنی شخصیت آپ کے اپنی ذات پر آتے ہیں جو سب پاکستانیوں کو بتائیے کہ چودری صاحب جو ہیں وہ یورپ میں رہتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ ان کے لئے کیا کر رہے ہیں جو یورپی پاکستانی جو پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے جو پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس رقمان ناظرین وہ بھی جاننا چاہیں گے دیکھیں میں ایو پارک فرنشپ فرڈیشن ایک آرگنیزیشن ہے جس کا میں چیرمین ہوں جو یورپ کے ستائیس ملکوں کے لیے ہے یورپ کے سولہ ملکوں میں یہ فنکشنل ہے ہم وہاں یورپین پارلیمنٹ کے اندر باقی یورپین پارلیمنٹ کے دوسرے جو ملک ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کے اوپر پاکستان کے اوپر اور انڈین امبیسی کے بار کونسلیٹ کے بار دنیا کو جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں انڈین 74 سال سے ان کی دشتگرد فوج دشتگرد رسس اور ابھی یہ بات تو مجھے کہنے میں کبھی میں نے پریز نہیں کیا ہے جو ان کا سیٹنگ پرائم نیسٹر ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بین کیا تھا بچھراف گجرات کہا تھا ابھی یہ بچھراف آکوپائٹ کشمیر بھی ہے ابھی ان کا اصلی چیرہ دکھانا یہ میرا ہماری فیڈیشن کا غیور پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا اصل مقصد ہے اور اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں علی حیدر صاحب انڈیا نے میرے اوپر اپنی سنڈے گارڈین انڈین ٹو ڈے نیو دلی ٹائم اپنے ٹی وی ٹاک شو میں اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ تو کر رہا ہوں میں ساتھ رہیے کہ میں ناظرین کو سنا لے تو کہتے ہیں جی پاکستان یوزنگ یورپین ممبرز اف پارلیمنٹ اگینسٹ انڈیا یہ چوئی صاحب کی طرف ناظرین اشار ہے اچھا اگلہ جی پاکستان فیولنگ خالستان پروپرگنڈا یہاں پہ چوئی صاحب کی تصویر لگائے گی ہے بقیادہ بڑی سی کر کے اور بے شمار ایسی خبریں ہیں تو وہ کہتے ہیں جو دشمن کی آنکھ میں خٹک رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کام ہمیں ایسا لگتا ہے بطور پاکستانی پاکستانی صحافی پاکستانی گورنمنٹ کو وہاں پہ یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا یہ کام صاحب اپنے تہیر کر رہے ہیں یا سٹیٹ کی کہیں مدد آپ کو اس میں حاصل ہے کیونکہ بھی گا پاکستانی آپ نے سوچایا میری ذمہ داری ہے میں یہ کام کروں لیکن ایک بات میں اپنے ناظرین کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں یورپ میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میرا طور طریقہ مزاج کیا ہے لیکن بائیس کروڑ عوام کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں ہمیں مجھے کسی پاکستانی گورنمنٹ کا کبھی کوئی تعاون نہیں رہا ہے ہم اورسیز پاکستانی اپنے بل بوتے پر غیور پاکستانی ای یو پاک فرنڈشپ فرڈیشن جو ہے اس کو اورسیز پاکستانی چلا رہے ہیں نہ ہمیں کوئی کسی سے فنڈ لیتے ہیں نہ ہم کسی سے مدد لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے منشور میں ضرور ہے ہم نے اپنے ای ایمبیسیز کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ اور اپنے کونسلیٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے لیکن میں آپ کے پروگرام میں بتاؤں کچھ ایسے بدبخت سفارتکار بھی ہیں ایک دو جنہوں نے میری ٹانگیں کھینچنے کی نہیں کاٹنے کی کوشش کی ہیں انڈین لابی کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے جنہوں نے میرے خلاف لیٹر لکھے ہیں میرے خلاف اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرائے ہیں یہ وہ بندہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس کے سفارتکار ایسا کر رہے ہیں اس کے پروف ہے میرے پاس اور یہ میں پروف جو ہے انریبل پرائم منسٹر کو اور فارم منسٹر کو جلدی دینے والا ہوں اور میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ کوئی لفظوں کی بات نہیں ہے لفظوں کی گولہ باری نہیں ہے اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا میں آپ کے پروگرام میں معذرت بھی کروں گا لیکن یہ چیز ہے کہ جب میں پچھلے انیس سال سے انڈیا کی ایٹ سے ایٹ بجا رہا ہوں انڈین امبیسی کونسلیٹ سفارت خانوں کے بار ٹیرورسٹ ٹیرورسٹ انڈیا ٹیرورسٹ کا نعرہ لگا رہا ہوں اگر ان کی لابی اسلام آباد میں میرے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس کو حیدر علی حیدر صاحب آپ کس چیز کا نشانہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرا بدلہ بج سے میری زمین پہ لینے کی کوشش کی لیکن میں انڈین ہواریوں کو انڈین جو سپانسر ہیں ارا کے جنٹ ہیں ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں او بچو میرا نام پرویز لوسر ہے میں پاکستان کا بیٹا ہوں میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا تمہارا بیانک چیرہ دنیا کو دکھاتا رہوں گا جہاں تک دوڑنا ہے دوڑ لو جہاں تک جانا ہے جا لو جہاں تک تم لوگ اپنے آپ کو وہ لبرل سوشل لبرل کا نام لگا کر پاکستان کے خلاف راہ سے پیسہ لیتے ہو تمہیں میں ننگا کرتا رہوں گا یہ میرا پاکستانی قوم کو اور اورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں میرے ساتھ اورسیز پاکستانی کشمیری اور انٹرنیشنل یورپین پارلیمان کے ممبر مختلف یورپین پارلیمنٹوں کے ممبر ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ جوہاں صاحب یہ آپ کا جذبہ ہے اور بھارا پاکستانی اس کو سرائے گا اس میں کوئی شک نہیں نہ صرف اوبر پاکستانی آپ کی نیت اگر یہ ہے تو ہر پاکستانی آپ کے ساتھ ہوگا جوہاں صاحب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کی اور یورپ کی تجارت کا ابھی ایک آج کی خبر ہے اب جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین ہو سکتا ہے ایک دن گزر چکا ہو لیکن خبر یہ آئی ہے خوشخبری پاکستانیوں کو یہ ملی کہ ہمیں دوبارہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس یورپ نے دے دی ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے پاکستان کے لیے اگر ایسا ہوا ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں اور یہ اور یہ سوری رزاق داؤ صاحب نے ناظر کی خبری یہ میں نے جب پریس آہ کانفرنس یہ سنی تو میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں نے کہا پھر بھی میں بھی پاکستان میں ہوں یورپین پارلیمنٹ آج کال چھٹیوں پر ہے شاید کوئی ایسا کام ہو گیا ہو اتنا بڑا خوشخبری جب وہاں پر ہم نے جو ہمارے دوست یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا انسٹیٹوٹ کے لوگ ہیں جب ان سے بات کی تو اس بات کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ بالکل میں آپ کے پروگرام میں وسوق سے کہہ رہا ہوں اور مشیر تجارت ارزاق داؤد صاحب کو بات کرنے سے پہلے کیونکہ ابھی آنرہبل پرائم نیسٹر نے ان کو جو وہ وزارت دی ہوئی ہے یا وہ جو مشیر ہیں یہ میرے لیے تو لمعہ فکریہ ہے کہ اگر یہ ہماری انفرمیشن ہے کہ مشیر مشیر تجارت اتنی بڑی بات اور وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں ایسے لوگوں کو جس جو ان عودوں کے آئل نہیں ہیں جن میں اتنی کم پیسٹی نہیں ہے پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ ان کو اوپر خرچ ہو رہا ہے میں پرائم نیسٹر پاکستان سے اور پاکستانی ریاست سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا ایسے لوگوں کو رکیں کیونکہ یہ ہم میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دیکھیں یہ میں تھوڑے دل کے لیے نیسٹر رہ گیا ہوں ایک پراپر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سر پراپر پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کی ہے آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ مطلب دیکھیں پاکستانی ہی تو آیس لگا کے بیٹھ گئے وہ تو خوش ہو گئے کہ بھئی کیا بات ہے کمال ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں اس خبر کا بھی وجود ہی نہیں ہے جیسٹر پھر میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں بائیس کروڑ عوام کو کہ یہ خبر غلط ہے جو رزاق دو صاحب نے کہی ہے کہ دو سال کی ہمیں جی ایس پی پلس کی ایکسٹینشن مل گئی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جیسے پہلے مجھ جیسا ایک اورسید پاکستانی جو پاکستان کا بیٹا تھا چودری محمد سرور دو ہزار تیرہ چودہ میں جب ہم نے سٹیٹس لیا تب بھی وہ گورنر تھے دوسری پارٹی سے تھے ان کا ایزے گورنر نہیں ایزے ایکس ممبر بریٹش پارلیمنٹ ان کو وہاں جانا جاتا ہے پچانا جاتا ہے ابھی تین دن پہلے ہی پاکستان کے ہنری پل پرائنسٹر نے جی ایس پی پلس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے جس میں چودری سرور جیسے بلکہ میں نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ چودری سرور کو ابھی دو چار دن کے لیے یعنی تین چار ویک کے لیے جا کے وہاں بیٹھ کر لابی کرنی ہے کیونکہ میں کبھی ان چیزوں سے گبرایا نہیں ہوں اس دفعہ جیسے انڈین لابی کر رہے ہیں جیسے ایک ریزولیشن یورپین پارلیمنٹ میں بڑی نمروں سے پاکستان کے خلاف آئی ہے ہمیں لابی کی ضرورت ہے نہ کہ مشیر تجارت ارزاق دو صاحب کی غلط انفارمیشن اور اتنی بڑی غلط بات جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے کی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ یہ مجھے غلط خبر میں نے پراپوگیٹ کی ہے اس کے اوپر ورنہ ایسے لوگوں کو بینگ ایورسیز پاکستانی میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تلق نہیں ہے ایسے لوگوں کو عودوں سے فارق کیا جائے اور آئے لوگوں کو اس جگہ لگایا جائے جو بات کرنے سے پہلے انفارمیشن تو پوری کر لیں میں ٹوئی صاحب انتہائی مشہور ہوں آپ کے وقت کا لیکن جو آپ نے اہم خبر دی ہے میں چاہوں گا اس پہ حکومتی موقع وزارت اطلاعات کا موقع بانا چاہیے اگر تو خبر ایسے ہی ہے جیسے کہ چوئی پرویز ایسے بات کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی سٹیٹس ہمیں نہیں ملا ہے تو پھر تو یہ واقعی بات پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکا ہوا لیکن جو دری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ کا جو وزٹ ہے پاکستان کا مختصر ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا انتہائی مشکور موسیقی